جی اسلام علیکم آج بچے آپ کا جو ٹاپک ہے آج کا وہ ہے کولم کروماتوگرافی ہم نے تیل سی پڑھا تھا ٹھیک ہے تھوڑی سی پرابلم کی وجہ سے میں آپ کا کل پرسوں کا لیکچر نہیں دے سکی انشاءاللہ وہ ہم کر لیں گے کور ٹھیک ہے دون تینوں ہی لیکچر آپ کے جو پر ویک ہو رہے ہیں وہ تینوں ہی ہوں گے ٹھیک ہے تو کل کا سائے شاید لیکچر سوری آپ کا سکیپ ہو گیا میرے خیال سے پرسوں گا مجھ سے تو کولم کروماتوگرافی ہے جی ہمارے پاس کولم کروماتوگرافی میں کیا ہوتا ہے کولم کروماتوگرافی جو ہوتی ہے یہ بھی ایک سپریشن ٹکنیک ہے اس میں جس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کولم یوز کرتے ہیں گلاس کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ سٹنگ ساری اور کہتے ہیں جو کولم کروماتوگرافی میں بھی ڈیفائنڈ ایز سیپریشن پروسسس انوالونگ دا یونیفارم پرکولیشن آف آلسال لیکوڈ سولیوڈ تھروہ کولم پیکٹ ویدھ فائنلی ڈیوائیڈڈ مٹیریل مطلب یہ کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک کولم لیا ہے ٹھیک ہے ایک مطلب ہم نے ٹیوب لی ہے لمبی سی ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس کے اندر ہم نے ایک فائنلی ڈیوائیڈ مٹیریل پیک کیا ہے پیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ڈال دیا ہے ٹھیک ہے فائنلی ڈیوائیڈ مٹیریل کیا ہوگا آپ کا آپ کا یہ سٹریشری فیز ہوگا ٹھیک ہے اور سٹریشری فیز کس طرح کی ہو سکتے ہیں کس طرح پیک کرتے ہیں وہ بھی ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارا لیکوڈ سلیوٹ ہے جو ہم نے سامپل سیپریٹ کرنا ہے اس کو لیکوڈ فارم میں ہم نے اس کالن میں ڈالنا ہے اور وہ ہمارے پاس سیپریٹ آؤٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے فلیر ہوگی بات ٹھیک ہے اچھا جی یہ ڈیفینیشن میں آگیا آپ کا ٹھیک ہے وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے فیکٹرز آ جاتے ہیں کہ سپریشن جو ہے وہ کس طرح ہوگی سپریشن جو ہے ہمارے پاس وہ ایفیکٹ ہو جاتی ہے سلیوٹ کامپوننٹ کی وجہ سے بھی سرفیس آف سریشنی فیس کی وجہ سے بھی اور ایڈزورپشن آف سلیوٹ کی وجہ سے بھی ہمارے پاس سیپریٹ وہ ایفیکٹ ہوتی ہے اب ہمارے پاس جو کرومیٹا گرافی ہوتی ہے کولم کرومیٹا گرافی اس میں تین ٹیکنیک ہم یوز کرتے ہیں ایڈزورپشن ٹیکنیک پارڈیشن ٹیکنیک اور آئین ایکسٹین فینومنو پارڈیشن ٹیکنیک میں نے لاس ٹائم بھی آپ آپ کو بتایا ایڈزورپشن کیا ہوتی ہے کسی سرفیس پہ اس کو جذب ہو جانا ٹھیک ہے نا اس کو پھر آپ ایزیلی سپریٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں پارڈیشن کیا ہوتی ہے ہمارے پر پارڈیشن ہوتی ہے کہ دو ڈیفرنٹ فیزز کے اندر دو ڈیفرنٹ حصوں کے اندر سلیوٹ کا دل چاہے تو وہ موبائل فیز میں سلا جائے سلیوٹ کا دل چاہے تو وہ سٹیشری فیز میں جائے اب دل کا مطلب میں نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی مرضے سے جا رہا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک پوری کمیسٹری چلتی ہے اس میں بھی افینٹی کی افینٹی مطلب اس کی اگر اٹریکشن موبائل فیز کے ساتھ زیادہ ہے سلیوٹ کی جو ہمارا کامپونٹ ہے وہ وہ اہم موبائل فیز میں سلا جائے گا اگر اس کی اٹریکشن ہے یا افینٹی جو ہے وہ اس کے ساتھ سٹیشری فیز آئین ہمارے پاس ہوتے ہیں پوزیٹیو آئین ٹھیک ہے یوز کرتے ہیں ہم ٹھیک ہے اور وہ ایک فیز سے دوسرے فیز میں موف کر جاتے ہیں وہ ایک مضب تھوڑی ایڈوانس ٹکنیک ہے ایم سی لیول پر آئے گی آپ کو ٹھیک ہے ایڈزورپشن کرومیٹی گرافی میں وہ کہتے ہیں ایڈزورپ مٹیریل آپ یوز کرتے ہیں پڑیشن میں ہمارے پاس کیا آتے ہیں وہ آپ کے پاس ایک خاص ریشو میں دو ڈیفرنٹ سالومنٹس میں آپ نے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور پڑیشن میں وہ کہتے ہیں ہم سلیکہ جل یوز کرتے ہیں کیا چیز سلیکہ جل آپ کا سٹیشری فیز ہوگا ٹھیک ہے یا سیلالوز یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ آپ کے پاس ایک کولم نظر آ رہا ہوگا آپ کو ٹھیک ہے اس میں ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم نے ایک کیا کیا ہم نے ایک پلاغ ڈالا پلاغ کیا ہوتا ہے یہ آپ کے پاس کورٹن ہوتی مطلق یہ جو روئی ہوتی ہے اس کا ہم نے ایک وہ بنا کے اندر ڈال دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اپنا ایک گلاس روڈ یوز کر رہے ہیں آپ نے یہ جو آپ کو فرس والی پکچر میں ڈاٹ نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے پاس آپ نے سلری ڈالی ہے سلری میں نے لاسنبی آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے پیسٹ آپ نے بنا کے اپنے سٹیشری فیز کا ایک سوٹیبل سولونڈ کے اندر وہ آپ نے ڈالنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس گلاس روڈ سے اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے پریس کرنے سے کیا ہوئے گا کہ آپ کا ایک اچھی سی لیئر آپ کی وہ ایک اچھا سا وہ پیکنگ آ جائے گیا یہ دیکھیں آپ کو اس نے آگے والی پکچر میں لکھ کے دیا ہے پیکنگ میٹریریل ٹھیک ہو گیا اوپر پھر آپ نے اپنا سولونڈ ڈال دینا ہے سولونڈ آپ کا کونسا ہوگا آپ کا موبائل فیز ٹھیک ہے ہوگا جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں تاکہ سولونڈ جو ہے اس پیکنگ کے اندر سے گزرے اڈزاوب ہو اور نیچے آپ کے پاس آ جائے ٹھیک ہے جیسے جیسے سولونڈ آپ کے پاس پیکنگ کے اندر سے گزرے گا آپ ظاہر اپنا سامپل بھی اپلائے کر دو گے سام بڑی سامپل سامپل بچے آپ کے پاس ہوتا ہے جو کمپنٹ یا جو آپ سلیوڈ جو ہے سیپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو سامپل ہے وہ اس کو آپ سامپل کہیں گے جو چیز آپ سیپریٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو سامپل ٹھیک ہو گیا اس سولونڈ کے ذریعے وہ جو ہے سیپریٹ ہو جائے گی اگر تو اس کی جو ہے سامپل کی افینٹی سولونڈ کے ساتھ زیادہ ہے وہ جلدی سیپریٹ ہو جائے گی نیچے آ جائے گی ٹھیک ہے سولونڈ کے ساتھ اگر اس کی سٹیشی فیز کے ساتھ زیادہ ہے تو وہ آپ کے پاس اس پیکنگ میں ہی رہے گی وہاں سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ ایڈزاوبشن جو ہوتی ہے وہ آپ کے کالم جو ہے وہ کسی بھی سائز کا شیپ لیندھ کا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے زیادہ تر جو آپ کے پاس ہوتی ہے اس کے جو سائز ہوتا ہے وہ آپ یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا مکس سیپریٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا زیادہ تر آپ کے جو کالمز ہوتے ہیں وہ گلاس کے بنے ہوتے ہیں سمال سا ڈائی میٹر مطلب پتلے والا آپ نے اس کو یہاں پہ تو آپ کو موٹا سا نظر آ رہا ہے اتنا موٹا نہیں ہوتا پتلا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے شیشے کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے مور افیکٹیو ہوتا ہے آپ کے پاس اگر آپ سمال ڈائی میٹر کا کریں ڈائی میٹر کیا ہوتا ہے اس کی چڑھائی ٹھیک ہے کتنا چوڑا آپ یوز کر رہے ہیں اس کو اچھا چڑھائی کا پتہ ہے نا کون سے والی چڑھائی ہوتی ہے ایک لمبائی ہوتی ہے لمبے سائیڈ سے چڑھائی ہوتی ہے یوں گول نہیں چھوٹی والی سائیڈ andez ہوتی ہے اور بہتے ہیں اہم جوہم ان ہے ہوتی ہے وہ ہم جھ آم جو رکومینڈ ہوتا ہے ایک سینٹی میٹر ٹائی میٹر کا پاستین پائرس گلاس وارڈ پائرس گلاس یوک آپ پندرہ سے بیس سینٹی میٹر لاغ ہوتا ہے واہتا ہے وہ پندرہ سے بیس سینٹی میٹر لاغ کا مطلب ہوتا ہے لمبہ مطلب کیوں ہو ہوتا تھے، اور ہم نے اس کو نیچے جوہاں ہم نے اور ربےس سٹاپ کرonen ہوتا ہے یہ جو نیچے اپنے نظر آ رہی ہے نا پلک کے نیچے والی ہے جو ایک extension نظر آ رہی ہے that is your stopper ٹھیک ہے جو stop کرے گا اچھا سب سے important جو آپ کے پاس آ جاتا ہے what is packing packing the column ٹھیک ہے بہت important packing column مطلب کہ آپ کیسے کرو گے اس کے دو دنہ کی packing ہوتی ہیں packing مطلب کہ آپ کس قسم کا اپنا strategy phase use کرو گے دو دنہ کی packing ہوتی ہیں important topic ہے یہ simple اسی مطلب پورا column chromatography آپ کو لکھنے کو وہ نہ دیں آپ کو صرف وہ packing of column بھی پوچھ سکتے ہیں دو تی نمبر کی ٹھیک ہے تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ مطلب کہ شاید آئے گئے نہیں اس کا کوئی بھی portion آپ کے آہا ساتھ آتا ہے ٹھیک ہے chromatography میں سے ہر صورت ایک question آنا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا question کا part آجائے question آجائے آنا ہے ضروری ٹھیک ہے اچھا جی آپ کے پاس what packing ہوتی ہے اور ایک آپ کے پاس dry packing ہوتی ہے what packing مطلب نام سے بتا لگ رہا ہے گھیلی dry packing مطلب نام سے بتا لگ رہا ہے dry خوشگوالی جو ہوتی ہے wet packing میں کیا گیتے ہیں ہم ایک salary بناتے ہیں suitable solvent میں ٹھیک ہے اپنے absorbent کی اور اس کو ہم آرام سے اس کے اوپر column کے اوپر ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور نیچے سے تھوڑا سا ہم tap کو کھول دیتے ہیں تاکہ جو بھی salary کے اندر فالتو کا کوئی پانی شانے مطلب solvent وغیرہ ہے وہ پا ٹائب میں سے نکل جائے ٹھیک ہے جب تک وہ سیٹنگا ہو جائے آپ نے پھر وہ اپنا جو material ہے وہ پھر اس طرح پاک ہو جائے گا dry میں کیا آگا ذریع سے بہت ہے dry ہے تو dry powder use ہوگا ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوگا آپ اوپر سے اس میں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ٹھیک ہے اور pencil وغیرہ سے آپ اس کو ذرا ہلاتے بھی جائیں تاکہ جتنا بھی dry material ہے وہ column کی سائٹ سے نہ چپ کے سارا اس کے اندر آرام سے سیٹل ڈاؤن ہو جائے ٹھیک ہو گیا زیادہ تر جو use کری جاتی ہے that is your wet packing ٹھیک ہے زیادہ تر جو ہم use کرتے ہیں easy جو ہوتی ہے کام کرنے میں وہ wet packing ہوتی ہے کیونکہ dry packing میں آپ کو بہت زیادہ موبائل فیس کی ضرورت پڑ جاتی ہے wet packing میں کیا آتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی سلری ہوتی ہے اس کی آرام سے جلدی separation ہو جاتی ہے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا adsorbent دیکھ لیتے ہیں what kind of adsorbent you can use in column chromatography وہ کہتا ہے alumina use ہو جاتا ہے magnesia use ہو جاتا ہے اسی طرح ہم sodium sulfate, magnesium sulfate, calcium phosphate, sucrose, star, charcoal, calcium carbonate, etc یہ بھی ہم آرام سے use کر سکتے ہوتے ہیں اچھا alumina جو ہے وہ زیادہ تر آپ کے پاس بہترین قسم کی آپ کو separation دے دیتا ہے sucrose جو ہے آپ کے پاس سٹارڈ بغیرہ جو ہیں وہ آپ کے پاس chlorophyll بغیرہ کو separate کرنے میں ہوتے ہیں اب اسے تین آپ کے پاس classification دے دی ہیں that is your weak adsorbent کیا ہوتا ہے intermediate adsorbent کیا ہے and strong absorbent کیا ہے قیدہ alumina charcoal is a strong adsorbent strong adsorbent مطلب اچھی separation کر دیتے ہیں ٹھیک ہے intermediate درمیانے سے آپ کے پاس یہ آجاتا ہے salag lime, magnesia, calcium carbonate بغیرہ آجاتے ہیں اور جو weak adsorbent ہوتے ہیں جو اتنی اچھی ہم عام نہیں استعمال کر سکتے ہیں خانس چیزوں کے لئے ہی استعمال کرتے ہیں separation کے لئے وہ talc ہے, sucrose ہے, starch ہے, insulin ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا اس میں then آپ کے پاس آجاتی ہے کہ solvent جو آپ use کرتے ہیں column کے اندر مطلب جو ہم نے mobile face کے لئے use کرنا ہے اسی طرح جو ہم نے اس کو بنانے کے لئے use کرنا ہے مطلب slurry بنانے کے لئے use کرنا ہے وہ کہتے ہیں better separation کے لئے ہوتا ہے کہ آپ solution mixtures جو ہیں وہ آپ اپنے non polar solvent میں تیار کریں ٹھیک ہے اور جو آپ اپنا development کریں گے development مطلب جو آپ اپنی mobile face کے طور پر use کریں گے وہ آپ polar solvent میں کریں ٹھیک ہے اور اس طرح کیا ہوگا even more polar solvent should be used for illusion of adsorbed material ٹھیک ہے اب دیکھیں میری بات سنیں آپ نے بچے تین وہ کرنے ہوتے ہیں تیار چیزیں مطلب تین آپ نے separations کرنے تین آپ نے solvent تین قسم کے use کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک آپ نے stationery phase وہ اس میں slurry بنانے کے لئے use کیا ایک آپ نے اپنا جو solute آپ کا sample جو ہے اس کا mixture بنانے کے لئے use کرنا ہوتا ہے پھر آپ نے ایک use کرنا ہوتا ہے جو آپ اس کو slurry کو گلا رکھنے کے لئے use کریں گے then آپ نے ایک use کر رہے ہیں کہ جو آپ اس کو as a mobile face کے طور پر use کریں گے مطلب تین چار ایک آپ solvent use کر رہتے ہیں تو polarity کا حساب آپ نے دیکھ کے چلنا ہوتا ہے پولارٹی مطلب کہ آپ نے solution mixture بنانا ہے solution mixture مطلب جو آپ نے solute آپ نے اپنا separate کرنا ہے اس کو آپ non-polar میں بنائیں ٹھیک ہے جو آپ نے development کرنی ہے development مطلب جو آپ نے slurry پیر کیا جیسے اس کو polar میں بنائیں اور پھر جو آپ نے اوپر سے mobile face کے طور پر use کرنا ہے solvent وہ آپ اس سے بھی زیادہ پولر کوئی آپ کے پاس solvent ہے کیونکہ ہم زیادہ طور organic چیزیں separate کرتے ہیں organic چیزیں کم polarity کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پھر یہ نہیں ہوگا کہ mixture اگر تو polar چیز زیادہ ہے اور آپ نے polar solvent use کر لیا وہ تو آپ پس میں mix ہو کے بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے نا separation نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس طرح پیٹرولیم ایتھر آپ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے کم use کیا جاتا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ کاربن tetra coloride اس سے کم use کیا جاتا ہے یہ آپ کو پوری polarity کے list دی ہے کہ آپ use کر سکتے ہیں آج وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس پاریشن column chromatography تو ہم وہی use کرتے ہیں جو paper chromatography جو پیچھے والی simple chromatography تھی اس میں جو use کیے تھے لیکن جو آئین exchange میں ہم عموم solument ہمارا ہوتا ہے اور جو ہم water ہوتا ہے اس کے علاوہ پی آئین chromatography میں کیا ہوتا ہے جو آئین ہم جو جو ہوتے ہیں سرفیس کے اوپر اڈزورب کیے ہوتے ہیں وہاں سے آئین کو اٹھا کے اپنے solument میں لے آنا آتا ہے تب آئین exchange ہوگا نا solvent سے ایک آئین اس کی جگہ لگے گا اور وہ آئین آپ کے اڈزورب پہ لگا ہے یا station phase پہ لگا ہے وہ اٹھ کے solvent میں آئے گا this is your exchange تباد لاؤ گیا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک ہو گیا آپ کا topic آج کا ٹھیک ہے